اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں اپنے والدین کا مان ہوتی ہیں ان کا فخر ہوتی ہے کہ جب والدین ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ان کے مان پر پورا اترتی ان کو مایوس نہیں کرتی وہ ایسے ہی نامحرم سے نہیں مل لیا کرتی وہ ناہیما نامحرم سے بات کر لیا کرتی ہے جاہے وہ بات سوشل میڈیا پر ہو یا عام زندگی میں وہ اپنی آواز کس کابنی رکھنے والی ہوتی ہے ہاں شاید ضرورت جب ہو تب کر سکتی ہے اچھی لڑکیاں حیاء والی ہوتی ہیں ان کے اندر آجزی ہوتی ہے ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اپنی نظروں کے خاص طور پر حفاظت دے والی ہوتی ہے وہ اپنی ہر بات اللہ سے اور اپنے ماں باپ سے شیئر کرنے والی ہوتی ہے اچھی لڑکیاں اپنے حسن کی نمائش نہیں کیا کرتی بلکہ وہ خود چھپا کر رکھتی ہے وہ اللہ کے ودود پر رہتی ہے وہ ہر بات ہر کسی سے نہیں کہہ سکتی کہہ دیتی ہے وہ بولنے سے پہلے سوچا کرتی ہے کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے ہاں ان کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا اپنے ماں باپ سے اظہار کر سکے اچھی لڑکی ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ظلم اور زیادتیاں برداش کریں ہاں وہ ہر بری بات پر آواز اٹھانے والی ہوتی ہے